موسیقی ہماری سماجی اخلاقی حیثیت جو بھی ہو آج ہمارے علماء کی بھی اپنی ذاتی اخلاقی حیثیت جو بھی ہو لیکن ایک بات اچھی طرح ہم کو یاد رکھنی چاہیے یہ حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے درجے پر ہوں گے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہی وہ علماء ہیں جو اللہ سے ڈننے والے لوگ ہیں یہی علماء ہیں جو نبوت کے مشن کے اصلی وارث ہیں اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب فتنے اٹھے یہ صرف علماء ہی تھے جو انہوں نے مخابلہ کیا عام لوگ سیاست دانوں نے مخابلہ کبھی نہیں کیا ایمہ اکرام چاروں ایمہ اکرام کی ہسٹری پڑھئی جئے ابن تیمیہ کی ہسٹری پڑھئی ہے آپ عبدالخادر جیرانی علی الرحمہ امام غزالی کی ہسٹری پڑھئی ہے شاہ ولی اللہ کی ہسٹری پڑھئی ہے آپ احمد رضا خان بریلوی کی ہسٹری پڑھئی ہے خاسم ناناتوی کی ہسٹری پڑھئی ہے آپ جتنے علماء کی ہسٹری پڑھتے جائیں گے آپ کو ایک بات بہت واضح طور پر یہ معلوم ہوتی جائے گی کہ وہ اپنے وقت کے ہر عالم دین اپنے وقت کے کسی نہ کسی ایسے فتنے کا مخابلہ کر رہے تھے جو اس وقت اسلام کے لئے سب سے خطرناک تھا آج کے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جہیز آج کے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جوڑا جس کو بیہار میں تلک کہا جاتا ہے جس کو کرلا اور ٹامل نارڈ میں کہا اس طری دھنم چاہے اس کے نام کچھ بھی ہوں لیکن لڑکی کے باپ اور لڑکی کے بھائیوں کو پیسے خرچ کرنے پر مجبور کرنا جن کے ذہن چھوٹے ہوتے ہیں جن کا متعلیہ نہیں ہوتا ان لوگوں کے نزدیک فقہ دین بن جاتا ہے جہیز اگر حرام نہیں ہے تو کیا بتائیے یہ رشوت نہیں ہے ان ماں باپ لڑکی کے ان ماں باپ کے دل سے وہ خوف نکال کر بتائیے جس کو اگر لڑکے والے یہ کہیں کہ ہمیں کوئی جہیز نہیں چاہیے اس کے باوجود ہر لڑکی کے والدین دینے کے لئے مجبور ہیں کئی کیسز ایسے ہمارے پاس آتے ہیں مرد یہ صاف کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے اس کے باوجود لڑکی کے والدین ہر قیمت پر وہ جہیز دینے کے لئے مصر ہوتے ہیں کیوں یہ رشوت اور اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے یہ اس سے بڑا جھوٹ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خوشی سے حضرت مجاہد الاسلام خاصمی علی الرحمہ کہتے تھے کہ یہ خوشی سے دینے والے زیادہ بڑے مجرم ہیں بنیزبت ان لوگوں کے جو مانگ کر لیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے خوشی سے دینے کے نام پر اس پورے سماج کو بھیکاری بنا دیا اس کو کہتے ہیں ہدیہ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی جہیز کو ہدیہ یا توفہ یا گفت سمجھتا ہے اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہدیہ وہ ہے جو دینے والے اور لینے والے کے درمیان کوئی منفیت نہ ہو کوئی ایکسچینج نہ ہو کوئی تعلق کاروبار کا کوئی تعلق کسی کانٹرک لینے کا کسی فائدہ کا تعلق نہ ہو دوسرا یہ اس کو کوئی سلے کی تمنا نہ ہو اور تیسری بات ہدیہ کی یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو ثواب کی نیت سے ہو آپ جس دامات کو پلنگ بستر پیسے وغیرہ سب کچھ دے رہے ہیں اس سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ میں ثواب کے لیے دے رہے ہیں وہ یہ جہد آپ کے مو پر مار دے گا وہ لوٹا دے گا کہ ہمیں کوئی مسکین یا فخیر سمجھ رکھا ہے سید عبداللہ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ اہد جدید کی بھیق ہے کیونکہ بھیق کے حکامات میں یہ ہے کہ اگر تین دن کا فاخہ گزرے اور تین لوگ گوائی دیں تب مانگنا جائز ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھیق کے بارے میں یہ کہا اگر لیٹے ہوں اور مسواق کی ضرورت ہو تو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں اٹھ کر لو کیونکہ یہ بھی سوال کرنے میں شامل ہے جوتے کی دوری بھی اگر ٹوٹی ہو اس کا مانگنا بھی سوال کرنا یعنی بھیق مانگنا ہے اور بھیق مانگنا اس لیے بھی حرام خرار پاتا ہے کہ اس میں کسی کو تکلیف نہ دے احویزاری نہ کرے اپنے آپ کو زلیل نہ کرے اور یہ تینوں چیزیں جائز کے اندر موجود ہیں یہ کتنے باپوں کو کتنے بھائیوں کو ساری ساری عمر تکلیف میں ڈالتے ہیں جن لوگوں نے اس تکلیف کو دیکھا ہے وہ حضرت اچھی درہ جانتے ہیں پھر یہ جہیز یہ جوڑا یہ کفو کے حکامات کے خلاف ہے اگر آپ کفو کے حکامات نساب اہل شریعہ میں پڑھیں یا مفتی محمد شفی صاحب کی جواہ الفقہ میں پڑھیں یا آپ اگر مولانا محدودی کے رسائل و مسائل میں پڑھیں تو کفو میں جہاں دوسری کئی چیزیں ہیں وہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر تم ایک لاکھ مانگ رہے ہو اگر تم فریج مانگ رہے ہو اگر تم پلنگ مانگ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز تم لڑکی سے مانگ رہے ہو لڑکی معاشی طور پر تم سے زیادہ ہے یہ کیا ستم ہے کہ مصری بادام یا چھوارے تو لے کر آپ جا رہے ہیں وہ چار سو آدمیوں کے آپ کے کھانا کھلا رہا ہے دو لاکھ کا کیا وہ مصری بادام نہیں لوٹا سکتے یہ کیا ظلم ہے کہ آپ بڑی شان سے ولیمہ کر رہے ہیں لیکن آپ نے پلنگ کے پیسے بچائے فریج کے پیسے بچائے آپ کو نٹ کیش ملا آپ کو پلاؤٹ ملا آپ کو فلائٹ ملا یہ تمام چیزیں بچا کر آپ ولیمہ دے رہے ہیں تو یہ کفو کہا ہوا اگر آپ مہر ادا نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آٹھ سال انہوں نے اپنے خسر کے ہاں چروہ نوگری کی مہر کی رقم کے طور پر اور پھر جہیز اس لیے بھی عزیزان محترم حرام ہوتا ہے کہ عرب اجال و خوا مونہ کو اُلٹنے والی حدیث ہے قرآن اُلٹنے والی بات ہے قرآن کہتا ہے کہ مرد وہ ہے جو اپنا مال خرچ کرے اور یہاں پر آپ کے مہمان کھا رہے ہیں پیسہ ادا کر رہے ہیں لڑکی والے سو رہے ہیں آپ پلنگ وہ دے رہے ہیں پورا کا پورا جب خرچیاں لڑکی والے دیں تو رجال ہونا تو عورت کا حق ہے طلاق دینا تو عورت کا حق ہے رجال تو وہ کہلاتی ہے آپ کسی سعودی کو کسی عرب کو انتہمو رجال کہہ کر دیکھیں وہ کیا کرے گا آپ کا کیوں ان کے پاس رجال کے معنی صرف بچے پیدا کرنے والا مرد نہیں ہے رجال اس کو کہتے ہیں جو عورت کی کمائی نہیں کھاتا آپ نے دیکھا تیس سال چالیس سال سے جتنے لوگ ہیں یہاں پر اور کبھی کسی سعودی کو کسی عرب کو کسی قویدی کو آپ نے لڑکی والوں کے خرچے پر کھانا کھلاتے ہوئے یا خود کھانا کھاتے ہوئے کہیں دیکھا آج تک آپ نے کہیں دیکھا آج تک کہ لڑکی والوں کی طرف سے کمرہ بستر اور پلنگ اور سونا اور چاندی ملتا ہو مرد یہ ہے اور ہماری سوسائٹی میں مرد پورے نامرد بن چکے ہیں عورت رجال ہے ہماری سوسائٹی میں اسی لئے علامہ اقبال نے کہا تھا آج ہماری ہزاروں لاکھوں بہن ہندوں سے شادی کر رہی ہیں پروسٹیٹیشن کی طرف جا رہی ہیں بے روزگار بیٹھی ہیں اور ہمارے مردوں کے دل میں رحم نہیں آتا اور اگر رحم آتا بھی ہے تو ان کے ماںوں ان کی بہنوں کے دل میں رحم نہیں آتا آج کا یہ پروگرام عزیزان محترم ان لوگوں سے مخاطب ہے ہم جو دعوتوں میں شرکت کے لیے جائیں گے ان لوگوں سے مخاطب ہے جو لڑکے والے ہیں ان خواتین سے مخاطب ہے کیونکہ ایک طرف ظلم کی چکی میں پیسنے والی عورت دوسری طرف اس کو ظلم کے چکی میں جو پیس رہی ہے وہ بھی عورت ایک عورت اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کی شادی میں اس کے والدین اس کے بھائی کو کتنی تکالیف سے گزرنا پڑا لیکن جب اس کو اصاز بننے کا وقت آتا ہے جب اس کے ننند بننے کا بھاوج بننے کا وقت آتا ہے تو اس کو ایک اور دوسری عورت ذات پر رحم کا جزبہ پیدا نہیں ہوتا ازان محترم جہیز حرام ہندو تخلید کی بنیاد پر ہوتا ہے اگر کسی نے رمائن پڑی ہو اگر کسی نے مہا بھارت پڑی ہو ان کے پاس صفے کے صفے رام کو لکشمن کو دروپدری کو کتنے لاکوں دیے گئے جہیز وہ جہیز ہمارے رخے پر ہم لکھتے ہیں نکاہوں میں سنتی لیکن جب آتے ہیں شادی میں تو پتا چلتا ہے رام چندر جی اور لکشمن چندر جی کی پوری سنتیں واقع ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع کیا ہے نہیں کیا ہے ضرور کھلائیے لیکن یہ بات یاد رکھی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خالف الیہود خالف المشرقین خالف المجوسین جو یہود کریں اس کی مخالفت کرو جو وہ دے رہے ہیں جو وہ اعلان کر رہے ہیں لڑکوں کو خرید رہے ہیں یہ مکمل ہندو کی تخلید ہے یہ اسراف ہے زیزان محترم اسراف قرآن میں حرام کیا گیا ہے یہ سانچک یہ منجے یہ میننی یہ پاؤں میں اس کے رسم چلیں گھر کا گھر میں اگر ہو جاتے تو اچھی خوشی کے انجامن کے موقع تھے لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں اسراف یہ اخوان الشیعتین اس کے حرام ہونے کی بنیادے میں شمار ہیں اس میں دعوت میں شرکت کرنے والوں سے اصل خطاب ہے ہم مخاطب ان سے ہیں جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے لیکن جو شرکت کر رہے ہیں ان کے لئے ایک حدیث سنیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عرش غضب سے ہل جاتا ہے جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے کسی ایسی دعوت میں جانا جہاں شراب سرب ہو رہی ہو آپ کا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کسی ایسی دعوت میں جانا جہاں سوور کا گوشت کھلایا جا رہا ہو آپ کا ضمیر گوارہ نہیں کرتا پھر آپ کا ضمیر یہ کیسے گوارہ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے جس چیز سے یہ جہز یہ لڑکیوں کے باپ سے ماننا یہ بے غرتی یہ ڈھٹائی آپ کا دل کیسے گوارہ کرتا ہے ایسی جگہ جا کے کھانے کی تعریف کرنا لڑکے کی تعریف کرنا دلہن کی تعریف کرنا یہ فاسقوں کی تعریف ہے اور اس پر اللہ کا عرش غضب سے ہل جاتا ہے ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمے کی دعوت خبول کرو ورنہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعوت میں غریب نہ کھائیں جس دعوت میں تفاخر ہو ریاکاری ہو کمپیٹیشن ہو اس دعوت میں آپ نے شرکت سے منع کیا ہے بھلے جوڑے تلک کا اس طریق دھنم کا ذکر قرآن میں نہ آیا ہو لیکن اپنے وقت کے فتنوں کا ہر دور میں علماء نے مقابلہ کیا ہے زکاة نہ دینے والے کے تعلق سے قرآن میں کوئی سزا نہیں لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مصالہ پیش آیا آپ نے جہاد کا حکم دے دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد کے ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا تو لوگ جمع ہو گئے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ نے فیصلہ لیا اور مسجد کنسٹرکشن کی خود تدوین قرآن تدوین حدیث اس بات کے ثبوت ہیں کہ علماء کرام نے فیصلہ لیا اور آج ان علماء کرام کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ آج کے اس دور کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اجتحاد کے ذریعے قیاس کریے جس طریقے سے سگرٹ حرام ہیں جس طریقے سے ڈرگس حرام ہیں اسی طریقے سے جہاد اور قیاس کے ذریعے اجتحاد اور قیاس کے ذریعے اس مسئلے کو اس سوسائٹی سے ختم کرنے کے لیے پوری جہاد کرنے کی ہم کو ضرورت ہے حضرت ابو الحسن علی ندیل الرحمہ نے اس کو فتنے کی بنیاد پر حرام قرار دیا حضرت مجاہد علیہ السلام خاتمی صاحب نے اس کو ریاہ کاری اور فتنہ اور اسراف کی بنیادوں پر حرام قرار دیا مولانا حمید الدین آقل صاحب نے اس کو سور کے گوشت اور رشوت کی طرح حرام قرار دیا مختصر یہ ہے جو بات ریزولیشن کے طور پر یا یاد دہانی کے طور پر آپ کے ساتھ ہم آج دینا چاہتے ہیں وہ ہم اپنی طرف سے نہیں علماء اکرام کی زبانی آپ کو سنوانا چاہتے ہیں کہ یہ جہیز جو ہندوستان پاکستان میں لڑکی کے باپ سے وصول کیا جا رہا ہے یہ اس کی کیا نوائیت ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور یہ ودائی کے دن کا کھانا جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں گھر ٹوٹ رہے ہیں جس کے خرچوں کی وجہ سے کیا اس میں شرکت کرنا ہمارا ضروری ہے کیا اس کا بائیکاٹ کرنا ضروری نہیں ہے یہ ریزولیشن انشاءاللہ آخری میں آپ حضرات کے سامنے ایک اور تو پھر رکھا جائے گا ان دو موضوعات پر ہم نے درخواست کی ہے تمام علماء کرام سے کہ وہ اپنے اپنی رائے دے کر ہماری حمد افضائی فرمائیں اور ان تمام سامائن کو اس بات پر ان توجہ کرنے پر غور مجبور کر دیں کہ واقعی ہم جو جہیز کی شادیوں میں شرکت کر رہے ہیں کیا یہ جائز ہے وہ آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین آج کے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جہیز آج کے زمانے میں نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب گھرانوں میں جو لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کا اٹھنا مشکل ہے اس میں یہی بات تھی کہ فضفر بیداد الدین کہ آپ کوئی بھی ہو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو دین والا جو ہے وہ غشی کو آپ قبول کیجئے باقی سب کو چھوڑ دیجئے پھر یہ جہیز یہ جوڑا یہ کفو کے حکامات کے خلافے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنہ مشکل ہو جائے آج ہم نے زنہ کو آسان بنا دیا اور نکاح کو پہ در پہ مشکلوں میں ڈال دیا بدائی کا کھانا سوچیں جہیز سوچیں کہ اسلام میں کہاں سے شروع ہوا اور آج کا اسلام کہاں تک آیا ہے جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جو اخلاقی اور دینی لحاظ سے تمہیں پسند آ جائے تو تم شادی کر دو اور جو شخص لوگوں سے مال میں اضافے کے لئے سوال کرتا ہے تو اس کا یہ سوال کرنا بروز قیامت اس کے چہرے پر پھروچے اور خراش کی صورت میں ہوگا یہاں پر مرد اپنے ہی ہاتھوں سے بھیگ مانگ کر عورتوں کے زندگی اور عورتوں کے فیملی کا خون پی جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنوہی کے بیزے سے جہیز منگوایا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں خسطم منا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زلیل کر کے رکھ دیں سیریس طریقے سے غور کریں یہ بہت بڑا گھنبیر مسئلہ ہے مسلمانوں کے لئے موسیقی